وہ احبونی اور مجھ سے محبت رکھو لحب اللہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو کس لیے اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ احبو اہل بیٹی لحبی اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے اور ان اہل بیت میں خسین کی محبت کا عالم کیا ہے امام حسین کی محبت کا عالم کیا ہے تو توجہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور مرقات شرح مشکات میں بھی موجود ہے نور العباسوار میں بھی موجود ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین سبحان اللہ حدیث سنے اور مچھلے اور وجد کرے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے اس نے اللہ سے محبت کی وہ یہ حسین کی محبت یہ اللہ کی محبت قرار دے دی گئے کس نے قرار دیا حضور نے قرار دیا اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت حسین کی محبت کے بغیر نہیں مل سکتی جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتا پھرے اور حسین کی محبت سے جی چھوڑائے اور دامت چھوڑائے تو اللہ اپنے آپ کو اللہ کا محب کہتا پھرے حضور کی بارگاہ سے اس کو اللہ کی محبت کر سرٹیفیکٹ ملنے کو اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گویا اس نے اللہ سے محبت کی اب جو حسین سے محبت کر رہا گے وہ اللہ سے محبت کر رہا گے آپ توجہ کریں یہ بہت بڑی بات ہے حسین کی محبت کو آقائے کریم نے اللہ کی محبت قرار دے دیا اور بتا دیا کہ قیامت تک اب جس کو اللہ سے محبت کرنی ہے اس کو پہلے حسین کے در پر آنا پڑے گا پھر میرا حسین مصطفیٰ کے در پر پہنچا دے گا اور پھر جو مصطفیٰ کے در پر پہنچ گیا اس کو اللہ کا قرب میں اثر آ جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے سنیں حضور ارشاد فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا سبحان اللہ دیکھیں امام حسین کی محبت اور اہلِ بیعت کی محبت نے ہم خلاموں کو شہادت کا مرتبہ کتنا آسان بنا کر پیش کر دیا حضور نے ارشاد فرمایا مَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر انتقال کرے اس نے شہادت کی موت پائی سبحان اللہ جلدی ارزیس کر رہا آنگے حضور ارشاد فرماتے ہیں عَلَى وَمَمَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورَ اللَّهُ حضور ارشاد فرما رہے گے آگا ہو جاؤ توجہ کے ساتھ آگا ہو جاؤ جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر مرا اس شخص کے تمام گناہ بخش دیے جائے گے بلند آواز سے حضور ارشاد فرماتے ہیں عَلَى وَمَمَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَعِبَا خوشیار ہو جاؤ جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر انتقال کیا وہ توبہ کر کے مرا وہ توبہ کر کے مرا سبحان اللہ یہ بڑی بات ہے یعنی محبِ اہلِ بیعت عاشقِ اہلِ بیعت جب بھی مرے گا تو یہ عشقِ اہلِ بیعت اسے بغیر توبہ کے مرنے نہیں دے گا عشقِ اہلِ بیعت کی برکت سے مرنے سے پہلے پہلے اس غلامِ اہلِ بیعت کو توبہ کی توفیق ہوگی اور مرنے سے پہلے وہ تائب ہو کر مرے گا اور جو تائب ہو کر مرے تو اللہ کی بارگاہ سے بخشیش مقفرت کے پروانے اس کو ضرور عطا کر دیا جائے گے میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا اَلَا اُمَمَّةَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدِ مَاتَ مُؤْمِنَمْ مُسْتَقْمِلَ الْایمَانِ سبحان اللہ حضور فرماتے آگا ہو جاؤں جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر انتقال کرے وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا گویا عشق اہلِ بیعت جس کے دل میں ہو اس کے ایمان کی تکمیل کی سند کہیں اور سے نہیں مدینے والے کے دربار سے دی جا رہی ہے پتا چلا عشق اہلِ بیعت شیعت نہیں ہے حب اہلِ بیعت جس کے دل میں ہو وہ شیعہ نہیں ہے جو حضور کی آل سے محبت کرے وہ شیعہ نہیں ہے وہ رافضی نہیں ہے وہ تفضیلی نہیں ہے اس لیے کہ شیعت عشق اہلِ بیعت کا نام نہیں ہے شیعت بغزِ صحابہ کا نام ہے تفضیلیت غستاخیِ صحابہ کا نام ہے لیکن آج ایک الٹ پھیر کا معاملہ ہو چکا ہے الٹی گنگا بہ پڑی ہے کہ بعض لوگ جہالت کی بنیاد سب نہیں اہلِ علم نہیں جو لوگ جن کا واسطہ جہالت سے ہے جن کا تعلق جہالت سے ہے وہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ جو حضور کی آل سے محبت کرے وہ تفضیلی ہو گیا وہ رافضی ہو گیا وہ شیعہ ہو گیا اللہ کی عزت کی قسم یہ شیعت نہیں ہے شیعت یہ ہے کہ کوئی علی علی کرے اور صدیق عمر کو گالی دے کوئی امیر معاویہ کو گالی دے اور یہاں اپنے آپ کو محب اہلِ بیعت کہیں کوئی اپنے آپ کو عاشقِ اہلِ بیعت کہیں اور حضور کے صحابہ کی گستاخی کریں یہ شیعت ہے یہ تفضیلیت ہے یہ رافضیت ہے عشقِ اہلِ بیعت شیعت نہیں ہے عشقِ اہلِ بیعت رافضیت نہیں ہے پھر کیا گئے تو حضور کی حدیث سے آپ سمجھیں کہ عشقِ اہلِ بیعت کو حضور نے اصل ایمان قرار دے دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو عشقِ اہلِ بیعت بے دنیا سے جائے حضور فرماتے وہ کامل ایمان ایمان کی تکمیل کے ساتھ دنیا سے گیا ہے لوگوں نے عجیب جھگڑے رگا رکھے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور جو عقیدہ ہم کو بریلی کے تاجدار امام اہلِ سنت نے عطا کیا ہے اللہ ہم کو اس عقیدے پر قائم رکھے اور وہ عقیدہ کیا گئے تو فرماتے ہیں دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر صرف دنیا میں نہیں دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے باست کہے آمین میرے آنکھاں اگر ارشاد فرما رہے ہیں حضور فرماتے اللہ وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّتِ ثُمَّ مُنْكِرُ وَنَكِير حضور فرماتے غور سے سنو جو شخص اہلِ بیت کی محبت پر انتقال کرے اسے ملک کل موت علیہ السلام اور پھر قبر کے فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں یعنی کوئی ایسا شخص جس کی روح نکل رہی ہو اس سینے میں اس کے اہلِ بیت ہے تو حضور فرماتے روح نکالنے فرشتہ بھی آتا ہے ایسے شخص کے پاس تو اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے کس کے پاس سب جواب دے جو حضور کی آل سے محبت اہلِ بیت سے محبت کرے حضور فرماتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کرنے والا آلِ محمد سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جا رہا ہوگا اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ رہے ہوگے تو حضور فرماتے ہیں ملک الموت آ کر اس کو جنت کی بشارت سناتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے تو میرا آقا نے ارشاد فرماتے ہیں ثمہ پھر مُنْكِرِو وَنَكِرُونَ اور مُنْكِرِو یہ تو ملک الموت ہے روح نکالتے وقت جنت کی بشارت دے رہی گے پھر اس گندے کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو سوال کرنے والے نکیرین جب آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں وہ بھی اس کو جنت کی بشارت سناتے ہیں وہ بھی اس کو مزید بہت سارے نکات ذہن میں آرے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہے اس لئے میں جلدی سے اگلا حصہ پڑھو میرے آقا نے آگے رشاد فرمایا سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں ہاں ہاں سن لو جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر انتقال کرے وہ شخص ایسی عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا جیسے دلہن کو دولا کے گھر سجا کر سوار کر روانہ کیا جاتا ہے میرے آقا نے آگے رشاد فرمایا یقین جان لو جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر انتقال کرے اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے آقا نے آگے رشاد فرمایا وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ سبحان اللہ بڑی بہترین وزیلت ہے میرے آقا نے انشاء فرمایا اچھی طریقے سے جان لو جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر انتقال کرے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے یعنی رحمت کی فرشتیں ایسے بندے کی قبر بناتے ہیں اس کی قبر کی زیارت کے لیے کس کی؟ اس بندے کی جس کا انتقال عشق اہلِ بیعت میں ہوا ہے جو حضور کی آل کی محبت میں دنیا سے گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ اب دسوہ حصہ حدیث کا حضور نے ارشاد فرمایا اب یہ بھی توجہ کے ساتھ توجہ عقیدہ درست کرے آگا ہو جاؤ جو شخص اہلِ بیعت کی محبت پر انتقال کرے وہ شخص مسلک اہلِ سنت و جماعت پر دنیا سے گیا ہے اس میں تو بالکل کھل کر حضور نے ہم کو سند عطا فرما دی ہے کہ عشق اہلِ بیعت یہ اہلِ سنت و جماعت کا دوسرا نام ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یہ مجموعی اہلِ بیعت کی فضیلت تھی اور مجموعی اہلِ بیعت کی یہ شان تھی مجموعی اہلِ بیعت کی